موسیقی ناظرین آج میں آپ سے ڈسکس کروں گا کس طرح سے آپ اپنا ای میل ایڈریس بتا بنا سکتے ہیں سمپل سٹیپس ہیں اس کے آپ یہ موبائل فون پہ بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنے کمپیوٹر پی سی انٹرنیٹ کا چھو بھی آپ کے پاس سورس ہے ٹیبلٹ وغیرہ ہے تو اس سے بھی بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنا کوئی بھی انٹرنیٹ ایکسپلورر کھولنا ہے کوئی بھی وہ والا ایکسپلورر کھولنا ہے جس سے آپ کو انٹرنیٹ تک ایکسیس مل جائے پھر آپ ویب سائٹ کھولیں گے گوگل ڈاٹ کام جی ڈبل او جی ڈی ڈی ڈاٹ سی ڈو ایم جب آپ کے سامنے گوگل ڈاٹ کام کھولے تو یہاں پہ آپ چلے جائیں جی میل پہ جی ایم اے آئی ایل ڈاٹ کام پہ اور دوسرا آپ کے پاس آپشن یہ ہے دوسرا طریقہ آپ یہ کر سکتے ہیں آپ ڈریکٹ یوں لکھیں جی ایم اے آئی ایل ڈاٹ سی او ایم جی میل ڈاٹ کام تو بھی یہ آپ کو جس پیج پہ لے جائے گا اس پیج پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں آپ کے پاس یہاں پہ لکھا ہوا آئے گا کریئیٹ اکاؤنٹ کریئیٹ اکاؤنٹ یا کریئیٹ نیو اکاؤنٹ یہاں پہ آپ جائیں گے جیسی کہ آپ کریئیٹ اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو پرسنل یوز کیلئے چاہیے فار مائسیلف یا بزنس کیلئے چاہیے تو آپ ٹو مینج می بزنس آپ کی جو بھی ضرورت ہے آپ وہ لکھ لیں گے پھر یہ آپ کے پاس نیکس جو آپشن کھلتی ہے کریئیٹ اکاؤنٹ کی یہاں پہ پیج آئے گا اس پیج میں آپ نے ڈیٹا فل کرنا ہے آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے آپ اپنا نام لکھتے ہیں جو بھی آپ کا نام ہے جیسے میرا نام زفر خان ہے تو میں اپنا نام لکھتا ہوں آپ اپنا نام ٹائپ کریں گے نام ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جی میل ایڈریس بنانا ہے جی میل ایڈریس آپ نے خود اپنے لئے منتخب کرنا ہوتا ہے آپ اپنے لئے چوز کر سکتے ہیں جیسے میرا ای میل تو آر ایڈی بنا ہوا ہے میں یہاں پہ کوئی بھی ای میل کے لئے رکھتا ہوں یہ یونیک ہونا چاہیے ایسا ایڈریس ہو جو اس سے پہلے نہ ہو کسی اور نہیں اس طرح کا پہلے سے ای میل نہ بنایا ہوا ہو تو میں لکھتا ہوں یہاں پہ زفر خان ایچ آر ایچ آر فار ہومن ریسورس ون تو مجھے امید ہے یہ پہلے کسی نے نہیں بنایا ہوا گا اگر یہ آویلیبل ہوا تو ابھی پتا چل جائے گا نہیں ہوا تو ابھی پتا چل جائے گا ٹھیک ہے تو یہ والا ای میل ایڈریس آویلیبل ہے اگر آویلیبل نہ ہوتا جیسے میں آپ کے سامنے یہ ٹرائے کرتا ہوں زفر خان ایچ آر تو اچھا اس کے بارے میں بھی اس نے کوئی لینگ بتایا آویلیبل ہے یا نہیں ہے تو میں زفر خان ایچ آر بند بناتا ہوں یہ پاسورڈ نیکسٹ آپ کا آ جاتا ہے پاسورڈ پاسورڈ آپ نے یونیک بنانا ہوگا یہ در پڑھیں تو لکھا ہوا ہے use 8 اور مور کریکٹرز with a maximum 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 letter number and symbol ٹھیک ہے جی یہ آپ نے پاسورڈ بنا لیتا ہوں کوئی بھی ایسا ہو اگزامپل کے طور پر آپ کے لیے پی اے کئی آئی ایس ٹی اے این ایڈ تا ریٹ آف ون یہ میں آپ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا وہ پاسورڈ کیسے بنا رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے بنا رہا ہوں پی کپٹل رکھا ہے پی اے کئی آئی ایس ٹی اے این ایڈ تا ریٹ یہ سیمبل ہے اور ون نمبر ہے تو یہ آپ کا پاسورڈ بنا رہا ہوں نمبر لیٹر اور سیمبل کا مکس آگیا ہوئے ہیں تو یہ بیسک چیزیں ہم نے لکھ لئی ہیں اس کو آگے بڑھیں گے تو ٹھیک ہے جی یہ ای میل کہہ رہا ہے جی آہ اویلیبل ہے یہ والا ایڈریس کسی اور نے اس طرح کا نہیں بنایا ہوا اگر یہ ریڈ آتا ہے اس میں وہ آ جاتا ہے جی کہ یہ ایکسیپ نہیں ہو رہا تو آپ پھر یہ ڈیفرنٹ یوز کریں گے جیسے میں نے یہاں پہ زفر خان ایچ آر ون لکھا تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اپنے نام کے ساتھ ایچ آر ٹو لکھ سکتے ہیں ایچ آر تھری لکھ سکتے ہیں ایچ آر فور لکھ سکتے ہیں کچھ بھی ایسا آپ نے بنانا ہے ایسا یونیک لکھنا ہے جو پہلے سے نہ ہو یا پھر وہ آپ کو کچھ سجسٹ کر دے گا تو آپ سجسٹڈ بھی لکھ سکتے ہیں تو میں اپنا موبائل نمبر لکھتا ہوں یہاں پہ یہ میرا موبائل نمبر آ گیا کہ کوئی ای میل ریکاوری ایڈریس ہے کوئی بھی جو بھی آپ کا ہے وہ ہی آپ نے لکھنا ہے میں اپنا لکھ رہا ہوں تو آپ اپنا جنڈر لکھیں گے جو بھی اگر نہیں لکھنا چاہتے تو آپ وہ لکھتے گے ٹھیک ہے جی نیکسٹ کریں گے تو یہ کہے گا جی مارچ اوٹی فائم نائنٹین ایٹین ایٹی فور نہیں جی یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو یہ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آپ غلط لکھیں گے تو وہ اس کو ریڈ کر دے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے دوبارہ اس کو کریکٹ کر کے لکھ دینا ہے تو میں نے لکھا اب یہ پوچھ رہا ہے سیو کر لو میں نے کہا سیو کر لو جی ٹھیک ہے تو ویریفکیشن کا یہ آپ کو پوچھ رہا ہے کہ ہم آپ کو ویریفکیشن ٹیکسٹ بھیجیں گے اگر آپ موبائل سے بنا رہے ہیں پھر تو اسی وقت آپ کو ویریفکیشن ٹیکسٹ آ جائے گا اگر آپ جس طرح میں موبائل سے نہیں بنا رہا میں پی سی سے بنا رہا ہوں سسٹم سے بنا رہا ہوں تو مجھے وہ ویریفیکیشن کوڈ میسج میں آیا آپ نے میسج کی ٹون بھی سنی ہی ہوگی تو اب وہ جی آپ کے ساتھ لکھا ہوا آئے گا جی سے آگے جو چھے ڈجٹس آپ کو ملیں گے وہ آپ نے لکھ دینے ہیں یہ ویریفیکیشن ہوگی تو آپ کا ای میل بن جائے گا یہ آپ کے سامنے میں نے وہ چھے ڈجٹس لکھے ہیں اگر وہ چھے ڈجٹ آپ کے غلط ہوں گے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا اگر درست ہوں گے تو وہ ایکسیپٹ کر لے گا ٹھیک ہے جی یس آئی ایم ان میرا ایکاؤنٹ بن گیا ہے وہ ترم اینڈ کنڈیشنز آپ کے سامنے کھل رہی ہیں ترم اینڈ کنڈیشنز سے آپ نے ایگری کرنا ہے ترم اینڈ کنڈیشنز سے ابھی ہم ایگری کرنے جا رہے ہیں یہ ان کو پڑھ لیا ایگری سمپل سٹیپس ہیں بچہ بھی یہ ایمیل ایڈرس بنا سکتا ہے اپنے پروسس کو فالو کرنا ہے پروسس کو فالو کریں گے یہ ایمیل ایڈرس بن گیا ہے جی نیا ایمیل ایڈرس لوڈنگ کا کوئی آ رہا ہے جی بیلکم وہ پوچھے گا جی یہاں پہ وہ آپ کو بتائے گا کیسے کیسے پروسس ہوگا ایمیل بنتا کیسے ہے بیسک ٹریننگ ہے آپ کی ایڈوکیشن کی ٹھیک ہے تو ہم نے کہا آپ اس کو پڑ بھی سکتے ہیں سیکھ بھی سکتے ہیں اب جب ایمیل ایڈرس آپ کا بن گیا تو پھر دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم ایمیل لکھیں کیسے کمپوز کیسے کریں کسی کو ایمیل لکھنا ہے تو آپ یہاں پہ کمپوز پہ جائیں گے کمپوز پہ کلک کریں گے تو نئی ونڈو کھولے گی آپ کے پاس کس کو آپ نے ایمیل دینا ہے اس کا ایمیل ایڈرس یہاں لکھیں گے جو ٹاپک ہے وہ آپ یہاں لکھیں گے یہاں پہ جو سبجیک میٹر ہے وہ لکھیں گے سینڈ کریں گے تو ایمیل سینڈ ہو جائے گا کوئی چیز اٹیج کرنی ہے تو یہاں سے اٹیج کر دیں گے تو یہ آپ کا ایمیل ایڈرس بن گیا اب آپ اپنا ایمیل ایڈرس دیکھیں گے کہاں سے چیک کیسے کریں گے آپ کا ایمیل ایڈرس ہے کیا جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے یہاں پہ اس پہ جائیں گے آپ تو ادھر آپ کا ایمیل ایڈرس آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ چیک کریں تو یہ میرا ایمیل ایڈرس آ گیا یہ کسی کو ایمیل ایڈرس بھیجنا ہے تو آپ اس کو یہاں سے کاپی کر کے آگے بھیجوا سکتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپک تھا ایمیل ایڈرس جیمیل ایڈرس کس طرح سے بنائیں یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کوئی بھی نیا شخص جو ایمیل ایڈرس بنانا چاہتا ہے اس کو دیں اس کو بتائیں یہ سمپل سٹیپ بے سٹیپ میں نے بتا دیا تو مجھے امید ہے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے مزید کومنٹ کیجئے کس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے میں بنا سکتا ہوں اگلی ویڈیو میں بناوں گا آپ کس طرح سے اپنا یوٹیوب کا ایکاؤنٹ بنا سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ